بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد ناظرینِ گرامی میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے ہمیں نید کیوں آتی ہے ہر دن کے احتتام پر ہم بے خوش سے ہو جاتے ہیں اور ہماری حصیات جاتی رہتی ہیں اس عمل کو نید کہا جاتا ہے نید ہر انسان کی ضرورت ہوتی ہے اور انسانی زندگی کا لازمی جوز ہے ایک اندازے کے مطابق انسان اپنے زندگی کا ایک تہائی حصہ سو کر گزارتا ہے ایک تحقیق کے مطابق نین دماغ کا فضلہ صاف کرنے کا کام کرتی ہے نیو یارکی ایک یونیورسٹی کی ایک پروفیسر نے چوہو میں انتہائی بری ایک مایہ سے بری نالیوں کے جال کا پتا چلایا ہے جن کے ذریعے دماغ سے کیمیائی فضلہ نکالا جاتا ہے انہوں نے بتائی یہ عمل اس وقت ہوتا ہے جب دماغ بند ہو انہوں نے کہا آپ اس کو بلکل گھر میں ایک پارٹی کی طرح دیکھ سکتی ہیں اب یہاں تو مہمانوں کی دیکھ بال کریں یہاں پھر گھر صاف کریں اب دونوں کام ایک سا نہیں کر سکتی ناظرین گرامی سائن ثابت کر چکی ہے کہ نین انسان کو ترو تازہ رکھتی ہے صحت مند زندگی گزارنے کے لیے مناسب نین ضروری ہے تبی مہارین سات سے آٹھ گھنٹے سونے کا مشروع دیتے ہیں اچھی نیند آپ کا مزاج خوشکوار بناتی ہے اور آپ کے دن وزن اور دماغ کی صحت کے لیے لازمی ہے ناظرین گرامی اب ہم بات کریں گے نیند کی کمی کے نقصانات کے بارے میں نیند کی کمی سے آپ چڑچڑے پن سردرد موٹاپا امراض قلب بنائی کی کمزوری نزلہ زکاں پیٹ کے امراض شوگر کینسر دماغی امراض اور ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں تبی سائنسدانوں کے مطابق انہوں نے ایسے جینیاتی زوابط کا پتہ لگایا ہے جو انسانوں کے نیند میں چلنے کی بیماری کا باعث بنتی ہیں سائنسدانوں نے نیند میں چلنے کی بیماری میں مبتلا انسانوں کی چار نسلوں کے کروموسومز کے جائزے کے بعد یہ پتہ چلایا کہ ان میں کروموسومز بیس کا نقص پایا جاتا ہے جرنل آف نیرولوجی میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق جسم کے اندر کسی ایک ناکس ڈی اینے کی مروسی طور پر موجود گی نیند میں چلنے کا سبب بنتی ہے مہرین کا کہنا ہے اکثر و بیشتر نیند میں چلنے کی بیماری بے ضرر ہوتی ہے اور یہ بڑھ بھی سکتی ہے